ورل بینک نے پاکستان کے لیے چودہ کروڑ ستانوے لاکھ ڈالر قرص کی منظوری دے دی عالمی بینک کی جانب سے منظور کردہ رقم دو منصوبوں پر خرچ کی جائے گی علامی کے مطابق دیجیٹل ایکانومی پروجیک کے لیے سات کروڑ اسی لاکھ ڈالر کی رقم فراہم کی جائے گی سندھ میں میراجوں کی حفاظت اور بہتری کے لیے سات کروڑ سترہ لاکھ ڈالر فراہم کی جائیں گے علامی کے مطابق یہ بتایا گیا ہے عالمی بینک کی جانب سے منظور کردہ رقم دو منصوبوں پر خرچ کی جائے گی دیجیٹل ایکانومی پروجیک کے لیے سات کروڑ اسی لاکھ ڈالر کی رقم فراہم کی جائے گی مدسر علی رانہ ہمارے سات سام بات سے موجود ہیں جی مدسر جی ورل بینک نے پاکستان کے لیے چودہ کروڑ سانوے لاکھ ڈالر قرص کی منظوری دے دی ہے اور عالمی بینک کی جانب سے منظور کردہ رقم دو منصوبوں پر خرچ کی جائے گی جو علامیہ جاری کیا گیا ہے عالمی بینک کے جانب سے اس میں بتایا گیا ہے کہ ڈیجیٹل ایکانومی پروجیکٹ کے لیے سات کروڑ اسی لاکھ ڈالر کی رقم فراہم کی جائے گی جبکہ سندھ میں بیراجوں کی حفاظت اور بہتری کے لیے سات کروڑ سترہ لاکھ ڈالر فراہم کیے جائیں گے بیراجوں کی حفاظت اور مضبوط بنانے کے لیے اقدامات ضروری ہیں کنٹریو ڈائریکٹر عالمی بینک کی جانب سے کہا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کتر فنڈ فارڈ ڈیویلپمنٹ کی جانب سے بھی پاکستان کے لیے دو کروڑ پچاس لاکھ ڈالر دینے کا وعدہ کیا گیا ہے اور بقاعدہ طور پر وزیر اقتصادی امور آہد خان نے وزیراعظم ہاؤس میں کتر فنڈ فارڈ ڈیویلپمنٹ کے سی ای او سے ملاقات کی ہے اور وفد کو بقاعدہ طور پر ویلکم کیا ہے کیونکہ یہ وفد 23 مارچ کے لیے پاکستان آئے ہوئے ہیں اور ابھی مزید دو روز تک یہ پاکستان میں قیام کریں گے اس سے قبر ہی جیسے ہی پاکستان اوڑائی ہے ٹھیک ہے متصر بہت شکریہ آپ نے میں اسلام بات سے اپڈیٹ کیا